خداوند کے زندہ پاکلام اس سے مرکز کی انجیل اس کا آٹھ باپ اور اس کی دوسری آیت پاکلام اس طرح سے لکھا ہے مجھے اس بھیڑ پر درس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے خداوند کے زندہ پاکلام کے پڑھر سنے جانے پر پاکلام کی برکت ہم سب پر ہو خدا کا شکر ہو خداوند کے لوگوں یہاں پر خداوند یسو مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے اس بھیڑ پر درس آتا ہے بھیڑ کہتے ہیں لوگوں کے حجوم کو لوگوں کے جمع غفیر کو اور یسو مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بھیڑ پر درس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے خداوند کے لوگوں یہ لوگ تین دن سے خداوند یسو مسیح کے ساتھ تھے خداوند سے تعلیم پا رہے تھے خداوند سے گفتو کرتے اور خداوند سے کلام کی باتیں سیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور یوں تین دن برابر متواتر یسو کے ساتھ رہنے سے ان کا تین دن کا روزہ ہو گیا کیونکہ اگر آپ پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا اس نے اپنے شگرتوں کو پاس بلا کر اور ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں تو انگلیش بائبل میں تیسری آیت میں جا لکھا ہے اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں جا یہ لکھا ہے اگر انگلیش میں پڑھیں تو وہاں لفظ فاسٹنگ استعمال ہوا روزہ کہ اگر میں روزے میں ایسے ہی ان کو بھیج دوں تو یہ تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں اس کے شکردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شکردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھی اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹکڑے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کے قریب تھے پھر اس نے ان کو رخصت کیا آمین یہاں پر یسو مسیح نے چار ہزار کے قریب لوگوں کا روزہ کھلوا دیا آمین خداوند کے لوگوں تین دن سے لوگ خداوند کے ساتھ ہیں اور روزے کی حالت میں روزہ عبرانی میں لفظ سوم اور عربی میں بھی اس کے لئے لفظ سوم استعمال ہوا جس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا خاکسار ہونا روزہ ایسی حالت ہے جس میں آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ ہے اور مجھے تیری ضرورت ہے آمین اور یہ گفتگو پھر خداوند کو محجزہ کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا محتاج ہوں مجھے تیری ضرورت ہے یہ خداوند کو محجزہ کر دینے پر مجبور کرتی ہے اور یہ لوگ تین دن سے برابر روزے میں ٹھہر کر خداوند یسو مسیح کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور لکھا ہے دوسری آیت میں یسو مسیح جو ہے وہ ترس سے بھر جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے اور وہ محجزہ کر دینے پر مجبور ہو گیا اور محجزہ کیا اس نے اور چار ہزار کے قریب لوگوں کا روزہ کھلوا دیا بولے ہیلیلویہ ساتھ روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیوں پر بھر کر دے کر وہ آج بھی محجزے کرتا ہے وہ محجزے کرنے کی خدرت رکھتا ہے خداوند کے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے میں ٹھہر کے وقت اس کے ساتھ گزارو جس طرح یہ تین دن خداوند کے ساتھ رہے پھر محجزے ہوں گے پھر محجزے ہوں گے خداوند کے لوگوں اگر آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اٹھاوند باب تو یہاں پر لکھا ہے تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کی طالب رہتے ہو چوتھی آیت میں لکھا دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے خداوند کے لوگوں آگے لکھا کیا تُو اس روزے کو ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو کیا یہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیرے توڑے جوہے کے بندن کھولے مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ حالک جوہے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے بولیں ہلیلویہ یہ ہے وہ روزہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے خداوند کے لوگوں یہ ہے وہ روزہ جو وہ چاہتا ہے روزہ دب رکھتے ہیں تو اپنی خوشی کے طالب نہ ہو دیکھنا ہے کہ خدا کی خوشی کیا ہے خدا کی مرضی کیا ہے اور میری مرضی نہیں بلکہ اس کی مرضی پوری ہو یہ ہے روزہ تب وہ محجزہ کرے گا تب زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا تب خداوند کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی خداوند کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا دعا خدا سے باتے کرنا ہے خداوند کے لوگوں جب دو شخص چلتے جاتے ہیں تو وہ آپس میں باتے کرتے جاتے ہیں ہنو کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا بولے ہلیلویہ تو جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں روزہ رکھا ہے اس کی عزوری میں تو اس سے باتیں کرے دعا میں تو اگر روزہ رکھے تو ٹیم ماسیدکار گزار لے آئے پھو پھو دکار گزار لے آئے ٹھیک ہے دوستہ یارہ ناظر اچھا لاؤن کریکٹ شکر دی بازی لائیے نال کریکٹ بھی کھیڑی ہے نال بازی بھی نال جوا بھی لائیے تو اس طرح کے جب کام کریں گے لکھا کہ وہ اس مقصد سے روزہ رکھتے ہیں کہ جگڑا رگڑا کریں اور شرارت کے مکے مارے میری صالحار ہے یا انجدی ہے دیکھا آپ نے کئی لوگ روزہ رکھ کے تو اس طرح کی باتوں میں وہ لگے ہوتے ہیں روزہ خداوند کے حضور خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جوب پہ نہ جائیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر کے کام کاج نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا خداوند کے لوگوں جب روزہ رکھے تو آپ کا دہان گیان اس کے ساتھ جڑا رہے دعا میں وقت گزارے رابطہ اس کے ساتھ مضبوط ہو آپ کا آپ کی نگاہ اس پہ لگی رہے اور پورا دن جو آپ کا گزرتا ہے روزہ کی حالت میں اس کے ساتھ آپ رابطے میں رہے دعایاں محول کے اندر آپ جدر بھی ہیں اس کو یاد رکھے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے یہ خیال کرنا ہے جو روزہ وہ چاہتا ہے یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے ہر ایک جو ایک اور بندن کو کھولے مظلوموں کو ازاد کریں اور آگے لکھا ہے اپنی روٹی بوکوں کو کھلائیں یہ ہے وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے پھر دیکھئے گا کیسے کیسے دعاوں کے جواب آپ کو ملنے لگیں گے کیسے برکت آئے گی خداون کے لوگوں کو جب دعا میں اس کے ساتھ وقت گزارو گے اور دعا میں کہو گے کہ خداون مجھے تیری ضرورت ہے اب آسٹر ملکہ کے دور میں بھی تین دن رات کا روزہ رکھا گیا قوم یہود کو مروانے کا حکم سادر ہو چکا تھا اور ان دنوں بادشاہ کی طرف سے یہ حکم تھا کوئی میرے سامنے نہ آئے اگر کوئی آتا ہے تو جان سے مارا جائے سوائے اس کے جس کے لئے میں سنہلہ آسہ اٹھاؤں گا سوائے اس کے ہر ایک جان سے مارا جائے کوئی میرے سامنے نہیں آسکتا یا تک کہ ملکہ کو بھی بادشاہ کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی پر آسٹر ملکہ انہی دنوں جب اسے پتا چلا کیونکہ آسٹر ملکہ یہودی تھی جب اسے پتا چلا کہ میری قوم کو مارنے کا فرمان جاری ہو چکا ہے خداون کے لوگوں آسٹر ملکہ نے کہا کہ میں تین ملکہ کا روزہ رکھوں گی میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی اور میری قوم سے بھی کہو وہ بھی روزہ رکھیں خداون کے لوگوں باوجود ملکہ ہونے کہ انہی نہیں آکھیں مہودی بیویاں ایسی کڑی گالے میری مننے کیوں نہ بلکل نہیں حکم تھا کہ ملکہ بھی نہیں آسکتی بادشاہ کے سامنے اگر آئے تو جان سے ماری جائے اس سے پہلے کہ یہ اپنے بادشاہ کے پاس جاتی یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکی ہے اور اس کے حضور دعا روزہ میں ٹھہر کے سہیدہ ریز ہو چکی ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ میں تیری مہتاج ہوں اور مجھے تیری ضرورت ہے بولیں ہیلیلویہ وہ جھک گئی ہے اس کے آگے اور خداون کو اس کی ادا پسند آئی ہے اور خداون نے اس کا وہ روزہ قبول کر لیا خداون کے لوگوں اور جب وہ گئی پھر بادشاہ کے سامنے روزہ رکھنے کے بعد بادشاہ نے اپنا آسا اٹھایا کہتا ہے بول ملکہ تجھے کیا چاہیے آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا تو یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا خدا دلوں اور ذہنوں کو بدلنے والا ہے آمین پر شرط یہ ہے کہ روزہ رکھے وقت گزارو دعا میں خداون کے ساتھ جس طرح یہ تین دن سے مرکز کی انجیل آٹھ باب میں یہ لوگ خداون کے ساتھ تھے اور لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی ماند پھوٹ نکلے گی تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی اور نومی آیت میں لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں جب وہ روزہ رکھیں گے جیسا وہ چاہتا ہے بوکھوں کو کھانا کھلا یہاں یسو مسیح نے کتنے بوکھوں کھانا کھلا دیا چار ہزار کے قریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور شگرد بھی شامل تھے وہ کہتے ہیں کہاں سے اتنی روٹیاں لائیں یسو نے کہا تمہارے پاس کیا ہے تو یہ لے آؤ خداون کے لوگوں یسو کے شگردوں نے جو تھا وہ پیش کیا یسو نے برکت دی اور پھر وہ بھڑ گیا کھانا وہ مچھنیاں وہ روٹیاں اچھے سوال ہے اگر یسو نے اس کے شگردوں نے یہاں روزہ کھلوایا ہمیں بھی کھلوانا چاہیے کیا خیال ہے یسو مسیح اس کے شگردوں نے چار ہزار لوگوں کا روزہ کھلوایا پھر تسانو بھی کھلوانا چاہیے لکھا ہے کہ جو روزہ میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بوکھے کو کھانا کھلا ٹھیک ہے تو آپ جو روزہ دار ہے اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی غریب یہ تیم ہے اس کو بھی آپ کھانا دے سکتے ہیں ان کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں تو ضرور اس اچھے کام میں شریک ہو جب یسو خان روزہ کھلوانا رہا ہے پھر تسانو بھی کھلوانا چاہیے اور ضرور آپ اس اچھے کام میں شامل حال ہو آپ ضرور اس کام کو کریں اس کے علاوہ ایک سوال پوچھا جاتا جی روزوں کے دنوں میں میرے سے تو بڑی دعا پوچھا گیا تو آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ جی روزیاں دے ویچہ گوشت نہیں کھانا چاہید آجا میں اس کے تعلق سے بتاتا چلا جاؤں میرے سامنے سے تو ابھی تک یہ بات نہیں گزری مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ راج راج کے کھانا چاہید ہے کیوں کیونکہ یہاں پر مرکز کی انجیل آٹھ باپ دو آیت میں یسو کو جب ترس آیا تو یہ لوگ روزے کی حالت میں تھے یسو نے روزہ کھلوایا روٹی اور بوٹی کے ساتھ اور بوٹی کس کی تھی مچھلی ابھی تو ویسے بھی سیزن ختم نہیں ہوا سردیاں تھوڑی تھوڑی جاری ہیں تو کھائیں مچھلی کھائیں اور جن کا روزہ کھلواتے ہیں انہوں نے بھی کھواؤ یسو نے کس کے ساتھ روزہ کھلوایا مچھلی اور روٹی کے ساتھ تو کون کہتا ہے جی روزے میں آپ گوشت نہیں کھا سکتے یا روٹی نہیں کھا سکتے خداوند کے لوگوں یسو کھلوایا رہا روزہ روزہ روٹی اور بوٹی کے ساتھ ٹھیک ہے مچھلی کے ساتھ تو آپ روزہ کھلوا سکتے ہیں روزے میں بدن کمزور ہو جاتا ہے نا تو پھر روٹی بوٹی کھانے سے تقویت ملتی ہے تو اب یسو مسیح نے مچھلی اور روٹی کے ساتھ روزہ کھلوایا تو آپ کھا سکتے ہیں کوئی ایسا منع منعی نہیں ہے ٹھیک ہے جی خداوند کے لوگوں اس کے علاوہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرے روزوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو تیر شخصیات ہیں جنہوں نے چالیس چالیس دن کے دن رات کے روزے رکھے اور ان میں موسیٰ نبی ایلیہ نبی اور پھر خداوند یسو مسیح انہوں نے چالیس چالیس دن رات کے روزے رکھے اور یسو مسیح کے تعلق سے بتاؤں مطی کی انجیل چار باپ کی آرہ آیت پڑے تو جب یسو مسیح چالیس دن رات کا روزہ رکھ چکے اور پھر شیطان جو عزمانے والا ہے وہ آیا اور ساری بات چیت ہو چکی تو اس کے بعد گیارویں آیت میں لکھا ہے مطی چار کی گیارہ میں کہ فرشتے آ کر یسو مسیح کی خدمت کرنے لگے بولیں ہیلیلویہ آپ کے میرے یسو کا روزہ کھلوانے کے لئے بھی کوئی انسان نہیں آرہا فرشتے آسمانوں سے اتر آئے ہیں بولیں ہیلیلویہ سو یسو مسیح کی جو شان ہے وہ نیرالی ہے آمین آپ کے میرے یسو مسیح نے پانی کو میں بنا کر اس نے کمیسٹری کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا بن باپ کے پیدا ہو کر بائیولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا پانی پر چل کر اور جسم سمیت آسمان پر جا کر فیزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور دو مچھلی اور پانچ روٹیوں سے ہزاروں کو کھلا کر کھانا اور یہاں پر سات روٹیوں اور تھوڑیوں سی مچھلیوں سے ہزاروں کو کھانا کھلا کر آپ کے میرے یسو مسیح نے اکنومس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اس نے ابتدا اور انتہا ثابت ہو کر الفا اور اومیگا ثابت ہو کر تاریخ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا خود کو اول اور آخر کہہ کر انسانی تاریخ کو اے ڈی اور بی سی میں تقسیم کر دیا کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا یہ کہہ کر اس نے خود کو سب سے الگ ٹھہرا دیا اور یہ کون ہے یہ آپ کا میرا یسو مسیح ہے بولے ہلیلویہ خداوند کے لوگو یسو مسیح تاریخ کی وہ شخصیت ہے جس کا کوئی نوکر نہیں تھا لیکن سب اسے مال کہتے ہیں بولے ہلیلویہ یسو تاریخ کی وہ شخصیت ہے جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن سب اسے استاد کہتے ہیں اس کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی اس کے باوجود اسے سب طبیب آزم کہتے ہیں بولے ہلیلویہ اس کی کوئی فوج نہیں ہے اس کے باوجود دنیا کے بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے بولے ہلیلویہ اس نے کوئی فوج نہیں بنائی پھر بھی پوری دنیا فتح کر لی آج مسیحت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے ہلیلویہ آمین اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا پھر بھی سلیب دیا گیا اسے قبر میں رکھا گیا لیکن وہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے ہم فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا مسیح جو پیار کرنے والا ہے وہ کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے بولے ہلیلویہ آمین اور لکھا ہے وہ کہتا ہے مرکس آٹھ کی دو آیت میں مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے خدا ان کے لوگو جب آپ روزے میں ٹھیرتے ہو تو اس کو آپ پہ ترس آتا ہے اور پھر وہ محجزہ کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر زندگی میں کوئیسی مشکل ہے کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے ضرور روزے میں وقت گزاریں اور اس کے حضور اقرار کریں خدا من مجھے تیری ضرورت روزہ اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی نے کہا تھا دکھ نہیں تو سکھ بھی نہیں کسی نے دکھ بھی دکھ بھی سکھ بھی نہیں اچھا ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کب گھار نانا اتر رہا تی ٹی لاندہ لاندہ نا ٹی کا جی لاندہ تی سکون ملدہ کسی دکھ ہند بڑی پی دن دی ٹی کوئی وڈا ہوئے پا میں چھوٹا ہوئے ٹی کا جیسے لگتا بڑی درد ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے پر ٹی کے تو رام آجند آجی این جی ہے نا تو دکھ نہیں تو سکھ بھی نہیں ہے تو جب آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کھائیں تکالیفیں آئیں تو روزے میں ٹھہر کے اپنی جان کو دکھ دو خاخصار ہو اور کہو میں تیرا مہداج ہوں اے خدا مجھے تیری ضرورت ہے وہ موجزہ کر دے گا وہ درس سے پھر جائے گا میرے بھائی میری بہن آپ جو آئیزک ٹی وی کی وساطت سے اس میسج کو دیکھ رہے ہیں ضرور روزے میں ٹھہرے میرا خدا آپ کا خدا ترس سے بھرا ہے وہ طبیب آزم ہے وہ جانوں کا لنگر ہے وہ روحوں کا نجات ہندہ ہے وہ بدنوں کا طبیب آزم ہے وہ جو کل موجزے کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے وہ آپ کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے گا ہمیں سکھ دینے کے لئے یسو مسیح نے سلیب کا دکھ سہا تاکہ اس کے مار کھانے سے اس کے خوب آنے سے ہم شفا پائیں تو خدا ون یسو کی قربانی زندہ ہے اور وہی نجات دہندہ ہے مجھے یاد آتا ہے یہاں پر گزرے دنوں ایک بھائی تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو کافی پریشان کیا ہوا تھا آج بھی وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے میری نظروں کے سامنے ہی بھائی امینویل اور یہ بہت پریشان تھا اور ٹوٹل ٹینشن کے اندر ڈاکٹروں نے بس پریشان کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں آج میں ہاں 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 بہت بیمار تھا یہ لیکن جب یہ دعا کے لئے آیا تو خداون کے پاکرو نے کہا کہ اس کو سات روزے رکھنے پڑیں گے اور اپنی اپنی کمزوریوں اور خطاوں کی معافی مانگنی ہوگی خداون اس سے نراز تھے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر اس نے سات روزے نہ رکھے تو جلدی یہ چار پائے پہ پڑے گا تھے بس پہنچ گیا جائے اب حرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک بندہ پہلے ہی بمار وہ وہ پہلے سال اینڈ اوکے اوکے تو سات روزے مل جانا حرانگی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا کیسے لیکن پیغام آیا تھا پاکرو کے ذریعے سے میسج ملا تو اس کو بتا دیا گیا کہ سات روزے پہی رکھنے پہنے نہیں سات روزے رکھ مکمل ٹھیک لے جی یسو کے نام کو جلال اس ہمارے بھائی نے خدا کی طرف سے آیا ہوا جو پیغام پاکرو کی قدرت سے ملا اس کو دل سے قبول کیا اس نے کہا پامے میں بمار پامے جو بھی مرن تو بہتر رہے روزے رکھے بنا مرے ٹھیک ہے اور کہتا میرا ایمان ہے جب خدا نے کہا وہ مجھے مرنے نہیں دے گا وہ مجھے زندگی دے گا اگر میں معافی مانگو سات روزے رکھ کے اپنی غلطی ہوں کہ میرا خدا مجھے معاف کرے گا تو وہ مجھے ضرور معاف کرے گا وہ مجھے زندگی بھی دے گا اس نے رکھے پھر سات روزے ایک دو تین چار پانچ سات پورے سات روزے مکمل اور بندہ بماری سے رہا ہو گیا بولیں ہیلیلویہ اور مجھے پھر بتایا کہ ڈاکٹر اس کا مو دیکھ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ انہیں بماری جی سات روزے رکھے نے وہ کہہ رہا تھے بندے کی صحت دیکھو کمزور سائیے اور اتنا بماری اس نے سات روزے کیسے رکھ لیے اس نے بتایا کہ میں نے خدا کے فضل سے اس کا حکم مانتے ہوئے رکھے خدا نے مجھے طاقت دی اور اگر دیکٹ صاحب آج میں تندرست کھڑا ہوں تو اپنے خدا روزے دعا میں ٹھہر کے رکھے خدا سے معافی مانگی اور نہیں ہے آئے خدا کے لوگو اپنی آنکھیں بند کریں دعا کریں شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ سے کلام کیا خدا باب تیرے بچوں کے لئے برکہ چاہتا ہوں آج کا کلام زندگیوں میں پھل لائے اور جتنے لوگ میرے خدا بیماری کی حالت میں ہے قادر مطلق یسو مسیح کے نام سے تمام طرح کی بیماریاں بسہ یسو کے نام سے ایک ایک بدن میں خدا من تری الہی شفا کو یسو کے نام سے جاری کر دیتے ہیں اور یہ منت ہے میرے خدا آج جیسا ہم نے سیکھا ہے بے شک تو ترس سے بھر جاتا ہے جتنے لوگ ترے حضور دعا روزے میں ٹھہر کر خدا من تیرے حضور تیری عظمت کا اقرار کرے خدا من ان پر رحم کر کے ان کو سارے دکھوں سے ازاد کر دینا ان کو قصص سے برکت دے دینا اور جنہوں نے کلام سن کے یہ اہد باندھا ہے کہ میرے خدا وہ تیرے سات وقت ان لوگوں کو برکت دے ان کو برکت دے کہ وہ ایسا کر سکے اے میرے خدا من تیرے شکر تُنہیں چھو لیا ہے اور تیری برکت ان زندگیوں پہ آ چکی ہے یسو مسیح کے نام سے آمین